تو پہلے تو یہ بات ایک مومن سمجھ لے جس کو جو نعمت ملئے جل کر حسد کر کے کوئی فائدہ نہیں میرے بھائی اگر لگتا ہے وہ آپ کو ہونا چاہیے تو دعا کیجئے اللہ پھر مانگئے اس چیز کو اور اگر آپ کے لئے نہیں ہے تو سامنے والے کو دعائیں دیجئے ماشاءاللہ بارک اللہ اور معاملہ چھوڑ دیجئے اور اپنے دل سے نکال دیجئے اللہ نے اس کو دیا ہے ہم کو بھی اللہ نے کچھ نہ کچھ علایت دی کسی کو مال دیا ہے تو کسی کو صحت دیا سمجھ رہا کسی کو کچھ دیا تو کسی کو کچھ دیا ہے ایک مرتبہ ایک صاحب میں ایک مثال دے رہا ہوں ایک صاحب جو دوسروں پہ حسنے لگے دونوں دوست تھے کالج میں ساتھ پڑے دوستوں کا دمام لہ لگی ہوتا ہے پڑا ایک دوستے جوک کر لیتے ایج ہو گئی پچاس پچپن سال یا ساٹھ سال ایج ہو گئی تو ایک دوست دوستے دوستے ملا تو ایک صاحب ابھی بھی کالے بالوں کے ساتھ ہے ماشاءاللہ اور دوسروں کا حال یہ کہ پلکوں کے بال بھی سفید ہو گئے ہاتھ سفید پلکے سفید سر کے بال سفید داڑی سفید موت سفید تو وہ ٹان ماننے لگے پہلے دو دوسرے تو تو پورا سفید ہو گیا ہسنے لگے دوسرے اپنے دوست وہ دوست خاصیت نہیں تھے انہوں نے بھی اپنے دوست کو سمجھانے کے لیے آپ کے دات کہاں چلے گئے کہ تو ان کے پورے دات چلے گئے بال تو کالے رہے دات پوری چلے گئے ان کے بال سفید ہو گئے لیکن دات پورے باقی ہیں ایک نعمت ان سے چھنی بات سمجھ رہا ہر آدمی کو کچھ نہ کچھ عطا کیا گیا ہے یہ بات آپ ذہن میں رکھ لے کوئی انسان بغیر کسی نعمت کے دنیا پیدا نہیں ہوا ہے بس مسئلہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو پہچانے اور دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کے جلن کے بدلے اللہ کا شکر ادا کرے لگتا ہے کہ آپ کے لئے ضرورت منتی تو آپ اللہ سے دعا کر لیں اللہ مجھے بھی یہ نعمت دے دے یہ کافی ہے اگر اگر نہیں ہے تو اللہ کی اس تقدیر پر مطمئن ہو جائے اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اس سے شیئر کریں اور سواپ کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لئے ہمارے ویڈیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ